گورنمنٹ کالی یونیورسٹری فیصل آباد میں شعبہ اسلامی سٹیڈیز کی جانب سے اسلامی تعلیم اور دنیا بھر میں درپیش چیلنج کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ و طلبات کی بڑی تعداد سمیت ایچوڈی آصف ایوانت، چیئرمن غلام شموس الرحمن، پروفیسر ڈاکٹر شیر علی نے شرکت کی سیمینار کا مقصد اسلامیات کی تعلیم اور دنیا بھر میں اس کے مواقع اور طلبہ و طلبات کو پیش آنے والے مسائل کے حوالے سے تفصیلی جائزہ لینا تھا شرکا سے بات کرتے ہوئے چیئرمن شعبہ اسلامی سٹیڈیز غلام شموس الرحمن کا کہنا تھا آپ طلبہ کے لیے بہت مواقع ہیں کہ آپ اپنی فیکلیٹیز کو امپروو کرنے کے لیے یورپ جائیں امریکہ جائیں عرب دنیا میں جائیں ایران جائیں ملیشیا جائیں اور یہ بات کسی دور میں ایک خواب ہوتا تھا کہ آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹریول کر کے جائے اور اس میں بہت ہیزرڈز تھے آج کے جدید دور نے گلوبلیزیشن کے دور نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے تقریب میں دوسرے ممالکوں میں اسلامیات اور دینی علوم کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ طلبہ و طلبات کو بہترین مواقع فراہم کرنے اور ایک اچھی سوچ کو جاگر کرنے پر بھی زور دیا گیا تقریب کے شرکا سے بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر شیخ زید اسلامی سینٹر پروفیسر محمد اجاز کا کہنا تھا کہ تعلیم کا مقصد صرف روزگار نہیں بلکہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا ہے اللہ تعالیٰ ہم کی ایسے مسلمانوں کو نکمے اور گناہگار مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ زبان ہم اپنے اس ہونٹوں سے وہ ادا کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ادا ہو وہ اللہ کا کلام ہے منوان اس میں کوئی شک نہیں تقریب کے اختتام پر مہمانان غرامی کو اعزادی شیلڈز بھی پیش کی گئیں کیمرویر محمد ساجد کے ساتھ محبوب علی بریسچا ٹی وی فیصلہ بات